اسلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو چیز کٹلٹس یہ بہت ایزی اور مزیدار ریسپی ہے اور بچوں کے لنچ بوکس کے لیے تو یہ آئیڈیل ریسپی ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چار میڈیم سائز کے آلو لیں گے آلو کو باریک باریک کیوبز میں کاٹ لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو کٹ چکے ہیں اب ہمیں ایک پین کو چولے پہ رکھیں گے اور اس میں آلو ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈال کے آلو کو بوائل کر لیں گے تقریباً 10-15 میٹ میں ہمارے آلو بوائل ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں پانی بوائل ہو رہا ہے اور ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں اب ہم ایک سٹینر میں ڈال کے ان کو چھان لیں گے اب ہم ایک شیشے کا بول لیں گے اور اس میں آلو اپنے ڈال دیں گے اور میشر کی مدد سے ہم اس کو میش کر لیں گے تمام آلو کو ہم نے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے اچھے سے ہمارے آلو میش ہو چکے ہیں دیکھیں بلکل سموتھ سا پیسٹ بن گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ کون فلور ہاف کپ جو ہے وہ چیز کا ڈالیں گے اور ہاف کپ دھنیا ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مکشر تیار ہو گیا اب ہم اس کے کٹلٹس بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے بریڈ کرمز ایک اور آئل پہلے ہاتھوں پہ آئل لگائیں گے اور کٹلٹس کی شیب آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ہی بنا لی سکتے ہیں چیز اور کون فلور اور دھنیا یہ اس کے مکشر کے اندر ہی ہم نے مکس کر دینا ہے اور پھر یہ اپنے کٹلٹس بنا لینے کٹلٹس بنا کے پہلے ایگ میں ڈپ کرنا ہے اور پھر اوپر کرمز لگا لینے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار کٹلٹس تیار ہیں اب ایک پین لیں گے اور پین میں آئل ڈال کے اس کو پری ہٹ کر لیں گے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں اپنے کٹلٹس شیلو فرائی کریں گے پین میں جتنے کٹلٹس آتے ہیں اتنے ہی ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے پھر وہ فرائی نہیں سہی ہوتے اب اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار کٹلٹس فرائی ہو چکے ہیں مزیدار کٹلٹس ہمارے تیار ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ